بھارت کی امداد کا اعلان کرتے ہی اسرائیلی وزیراعظم کا کڑا امتحان شروع اپنی ہی عدالت نے مقدمے کا آغاز کر دیا اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے گذشتہ ہفتے بھارت چین صرحت پر بھارت کی مدد کی آفر کی تھی اور بھارت کو اپنے لڑاکہ تیارے اور میزائل سسٹم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اس اعلان کے سامنے آتے ہی ایک جانب اسرائیل کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے وزیراعظم کے خلاف احتجاج کرنے لگے جبکہ اسرائیل کی مقامی عدالت نے بنجمن نیتن یاہو کے خلاف کرپشن اور دھوکہ دہی کے کیسز کا آغاز کر دیا پولیس نے احتجاج کرنے والے سات افراد کو گرفتار کر لیا جن میں اسرائیلی فوج کا ایک جرنل بھی شامل تھا ان گرفتاریوں نے عوام کے غصے کو مزید بھڑکا دیا اور احتجاج میں شدت آگئی احتجاج کرنے والوں نے اپنے پرائم منسٹر کو کرائم منسٹر قرار دے دیا پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں نے سڑکیں اور عام دورفت کے ذرائع بند کر دیئے تھے جس کے بعد گرفتاریاں کی گئیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی مظاہرین کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے ان احتجاجی مظاہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی عوام بھارت اور چین کے تنازے میں نہیں کودنا چاہتی جبکہ وزیراعظم نیتن یاہو عوام کی خواہش کے برخلاف بھارت کی مدد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی سیبلشمنٹ نے بھی اپنے وزیراعظم کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر وہ بھارت کی جنگ لڑنے اس خطے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف عدالتی کاروائی کے عمل کو تیز کر کے نیتن یاہو کو عہدے سے فارق بھی کیا جا سکتا ہے یوں بھارت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ اسرائیلی بھارتی امداد سے پیچھے ہٹ جائے اور بھارت سے کہا جائے کہ وہ اپنی جنگ خود لڑے موسیقی